اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جعفر سین پاکستان پراپٹی لیڈر بحری اٹرم کراچی کے پریٹ فارم سے ہر جمعہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے یہاں جو بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں جمعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹین اے کی جو موسک تھی آفٹر جمعہ پریئر وہاں احتجاج ہوا تھا اور اس دفعہ جو پریسنگ نائنٹین کی جو موسک ہے اس کے سامنے جو ہے احتجاج ہوا ہے پور امن ایک احتجاج ہے یعنی ایک معاشرے کی جو خوبص ایک معاشرہ جب تشخیل پا رہا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اور حسنی یہی ہے کہ آپ پور امن احتجاج کرتے ہو کچھ چیزیں آپ کو جو مینجمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں کچھ ڈیوز اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا تھے ایک پور امن احتجاج کرتے ہو اور اسی طرح جو مینجمنٹ ہے بہترین مینجمنٹ وہ بھی جو سلوشن کی طرف ہے باہمی مذاکرات ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اس طرح سے تو ایک بہترین جو معاشرہ ہے وہ اس طرح سے تشکیل پاتا ہے اور یہ بہت ہی پازیٹک سائنز ہے بہجیٹرون کراچی میں جو جو چیزیں چر رہی ہیں یعنی احتجاج ہو رہا ہے اور پھر بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور اس بہجیٹرون کراچی کا بہت سارے لوگوں نے کمپیریدن بھی ڈیفرنٹ جو سوسائیٹیز ہیں کراچی کی اس حوالے سے بھی کیا کہ یہاں منٹینس چارجز کیا ہیں بہجیٹرون کراچی کا ہم کسی کے ساتھ کمپیر کر ہی نہیں سکتے کسی بھی سوسائیٹی کے ساتھ چاہے جتنے بھی اپارٹمنٹ کے وہاں منٹینس ہے کچھ بھی ہے تو یہ معاشرہ جیسے جیسے تشکیل پاتا جا رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہا ہے کوئی تیسری قوت اس میں انوالو نہ ہو بہجیٹرون مینجمنٹ ہے وہ بیٹھے گی اور یہاں کے جو ریزیڈنس ہیں ان کے بہمی مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے آگے یہ چیزیں چلتی رہیں گے یہ ایک اچھا سائن ہے جو آگے کنٹینیو رہے گا یعنی مصبت طریقے سے اور پور امن طریقے سے احتجاج ہوں گے اور آپس میں بیٹھ کے یہ چیزیں جو ہوں گی وہ حل ہوں گے ٹیبل ٹاکس ہوں گی اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا مجھے پرسنلی جو ہے یہ اچھی فیلنگز آتی ہیں اس لحاظ سے جیسے وہاں سے ہم گزرے بینرز ہاتھ میں اور منٹینس چارجرز کے لیے انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور باقی بحریہ کی طرف سے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں کبھی کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو وہ پینڈنگ میں جا رہے ہیں اور وہ حل ایسا ایسا ہوتے جائیں گے اور یہ سین جو ہے وہ چلتا جائے گا اچھا ایک یہ روایت ہے جو بحریہ کی سوسائٹی ہے اس نے اچھی ایک روایت قیم کیا کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے کوئی کسی قسم کے بھی پودے اکھیڑنے یا کوئی اور نقصانات کرنے کوئی توڑ پھوڑ کرنے کوئی ایسا سین دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا یہ ایک اچھے اور محضب جو سوسائٹی ہوتے ہیں سوسائٹی ہوتی ہے اور محضب جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی طرف سے یا ان جیسا کیا جاری ہے یا ان کی طرف سے یہ سارا کچھ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے تو یہ سائن ہے ایک اچھی سوسائٹی کے بار بار میں چیزیں وہی بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ میں پرسنلی یہی چاہوں گا کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے اور اگلے دس سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا یہ جو شہر ہوگا بیریا ٹرن کراچی عباد ہو چکا ہوگا خود ہی یہاں مسئلے مسائل یہ خود میں پرسنلی جو چاہتا ہوں اور اس سارا کچھ وہ حل ہو جائے کوئی بھی بیرونی طاقت سمجھ لیں تھرڈ پارڈی میں سمجھ لیں کوئی بھی اس کی انوالمنٹ جہاں نہ ہو اور ایسے ہم چلتے رہے اور باقی وہ ایک ہوں گا کہ بارہا جو ہم کہتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ کسی بھی قسم کی ایڈوائز لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سیلز پر چیز جی پارڈ سے جو بھی اچھی چیزیں آتے ہیں وہ ہم آپ کو دیتے جاتے ہیں جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتے جاتے ہیں پاکی سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تینکی ویری ملکی